بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر صاحب فارمر زونل چیئرمن بھی رہ چکے ہیں ایف پی سی سی آئی کے اور ڈاکٹر صاحب فارمر فور ٹائم جو ہیں وہ رہ چکے ہیں چیئرمن آل پاکستان سولمنٹ ایکسٹریکٹر اسوسییشن کے ڈاکٹر صاحب فارمر فیکلی ممبر بھی رہ چکے ہیں ایگری کلچر یورسٹی آف فیصلہ آباد کے اس کے علاوہ بھی ڈاکٹر صاحب بہت کچھ کر رہے ہیں بہت ساری پروجیکٹس جو ہیں وہ پائی پلین میں ہیں بہت ساتھ وقتاً فوقتاً ہم ڈسکس کرتے رہیں گے ڈاکٹر صاحب کی طرف جلتے ہیں اسلام علیکم والیکم صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آج راکٹ صاحب لازٹائنگ جو ہماری نشیس تھی جس میں ہم نے بڑی مفید اور کارامد گفتگو کی ملکی معیشیت کے حوالے سے ناظرین نے بہت پسند کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مزید آپ اس پر گفتگو کریں مزید اپنی جو قیمتی آ رہا ہے اسے ہمیں آگاہ کریں دیکھیں جو میں نے پچھلی دفعہ جو گفتگو کی تھی اسی جو ہے نا بیک گرانڈ میں تھوڑی اس کو ایکسٹینڈ کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں ملکی معیشت کو یہ جب ہم بات کرتے ہیں اسپیشلی پاکستان جیسے ملک کے لیے ہماری معیشت جو ہے نا ابھی وہ ایمپورٹ ڈومیننٹ ہماری معیشت ہے کہ ہماری ایمپورٹ زیادہ ہے اور جو ہے نا ایکسپورٹ کام ہے اب اس میں دیکھیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ ویسے تو دونوں کے لیے لیکن ایمپورٹ کے لیے جو ایگزسٹنگ ہماری ویلٹیلٹی ان ایکسچینج ریٹ ہے نا یہ بڑی زیادہ میں سمجھتا ہوں یہ ڈسٹرپنگ ہے یہ نقصان دے بھی ہے ڈسٹرپنگ بھی ہے اس میں جہاں تھا میں کبھی بھی جب بھی کوئی تجزیہ کرتا ہوں اپنے خیالات کا اظہار کا تو میں ہمیشہ اپنے سننے والوں کو یہ گزارش کھاتا ہوں اگر میرا کوئی بھی جو آئیڈیا ہوتا ہے نا اس کے بیگرونڈ میں کسی کی پولیٹیکل نہ تو وکٹمائزیشن ہوتی ہے نہ ایڈمائریشن ہوتی ہے میں پیورلی اپنے مشاہدات کے اوپر بات کرتا ہوں ہر کسی کو اس اختلاع بھی ہو سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ جب ہم ایمپورٹ ڈومینٹنگ ایکانومی میں رہ رہے ہیں اس ریجیم میں حکومت وقت کا نا یہ بہت ضروری ایک اسائنمنٹ ہے کہ ایکشینج ریٹ کی ولیٹیلٹی کو کنٹرول کرنا چاہیے میں نے یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں کسی کا نظریہ ہے کہ ڈالر پی کے سو رپے کے برابر ہونا چاہیے کسی کا کچھ بھی ہے لیول جو بھی ایک جو ایکسپرٹس ہیں وہ ڈیسائیڈ کر لیں لیکن وہاں اس کو پھر منٹین کرنا اس کی جو ایکسٹریم ولیٹیلٹی ہے نا وہ صحیح نہیں ہوتی دیکھنا ہوتا یہ ہے کہ ایمپورٹر جو ہوتا ہے وہ بھلے منفیکچرر ہے بھلے وہ ٹریڈر ہے اب جب اس نے چیزیں ایمپورٹ کرنی ہے کم از کم دو تین مہینے لگ جاتے ہیں آج ڈیسائیڈ کرنے سے اس کی جو ایمپورٹ میٹیریل بھلے وہ پلانڈ مشینریہ ہے بھلے وہ رو میٹیریل ہے وہ دو تین مہینے منیم مشینریہ پہ زیادہ لگ جاتی ہے لیکن زیادہ کونٹیٹیز زیادہ جو پرسنٹیج آف ہماری انویسمنٹ ہوتی ہے وہ رو میٹیریل پہ ہوتی ہے اب رو میٹیریل کبھی آج ڈیسین کرنے سے لے کے جب ایمپورٹر میں پاکستان میں مگوا گئے اس کو جو بھی یہاں ڈسپوزل کرنی ہے لوکل میں کا وہ اس نے کرنی ہے پی کے آرہا ہے پاک روپیز میں کرنی ہے اب اس میں اگر فلکشیشن اتنی زیادہ ہو جائے تو پھر ایمپورٹر جو نا اس کی سروائیول اور اس کی جو پروفیٹیبلیٹی ہے وہ اتنی زیادہ ان اٹریکٹیو رسکی اور مشکوک ہو جاتی ہے کہ جو بزنسمن ہے نا جو بھلے وہ ٹریڈر ہے بھلے وہ منفیکچر ہے اس کے لیے جو ہوتا نا اپنی صحیح پوٹینشل صحیح کپیسٹی صحیح ایبیلٹی اور کپیسٹی یوٹیلیزیشن وہ کرنا بڑا مشکل بھی ہوئی تھا اور رسکی بھی ہو جاتا ہے تو گورنمنٹ کو جو بھی لیول آپ دیکھیں نا ایک سو ساٹھ روپ ہے آج کے مراج 157.20 ہے اس وقت اس مومنٹ جو ریٹ ہے ڈالر کا اب جو بھی ریٹ ہے نا اس میں گورنمنٹ کو اپنے جو ہے نا جو گوڈ آفیسز ہیں وہ اس کو سٹیبل کرنے میں ضرور اپلائی کرنے چاہیے اب یہ نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں میں امپورٹر ہوں سوہبین کا تو میں اگر آج آج میں اگر ڈیسائیڈ کرتا ہوں تو میرا سوہبین آئے گا کم از کم میری جون میں جا کے اب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ 57.20 والا جانا یہ 165 پہ نہیں جانا چاہیے یہ میرا خیال ہے ایک دو روپے کی یعنی اسے کہتے ہیں کہ میکرو ایکنومیس کے زمان میں اس کو نیرو رینج باؤنڈ موومنٹ جو ہے نا گورنمنٹ کا یہ یہ فرض ہے گورنمنٹ کا کہ یہ نیرو رینج باؤنڈ اس کی جو موومنٹ ہے نا اس کو گورنمنٹ جو ہے نا وہ ضرور مونیٹر بھی کرے اور جتنا ہو سکے کنٹرول بھی کرے اس کو بیلگام نہیں ہونا چاہیے دیکھیں اس میں پھر کیا ہوتا ہے اس وقت ہمارے سیاسی حکومت جو بھی ہے جو بھی ہوگی حکومت بعد میں کہو گا ہے اس میں جب بہت بڑی فلکشیشن جب آتی ہے نا تو اس میں ایک ٹرم ہوتی ہے کہتے ہیں نون کنزیومر اب نون کنزیومر ڈالر کے اگر ہم بات کہتے ہیں وہ وہ ہے جو ڈالر کی فلکشیشن کا نفع یا نقصان ان کے منفیکچرنگ میں یا ٹریڈنگ میں نہیں آتا وہ ڈالر کو ایس کوموڈیٹی لے لیتے ہیں یہ ڈالر میں انویسمنٹ کر دی ہے خرید یہ ڈالر آج وان فیٹی سیون پائنٹ ٹو زیرو اس وقت کا اگر ریٹ ہے تو ہم سب کو پتا یہ وان سیسٹی فائیو سے بھی اوپر چلا گیا اب اگر وہ لوگ جو ہیں جن کا ملکی ایکانومی میں پریکٹیکل کوئی رول نہیں ہوتا یعنی اس سے مراد میں رہی ہے نہ وہ منفیکچرر ہیں نہ وہ ٹریڈر ہیں نہ وہ ایمپورٹر ہیں نہ ایکسپورٹر ہیں وہ صرف ڈالر میں انویسمنٹ کر کے اگر وہ ڈی ٹریڈنگ کرتے ہیں یا لانگ ٹرم انویسمنٹ ڈالر میں ایس کوموڈیٹی کرتے ہیں میرے خیال میں وہ جو ہیں ایک صحت مند رجحان نہیں ہوتا ملکی ایکانومی کے لیے نہ اسے ریوینیو ٹیکس انڈین ریوینیو جنریشن ہوتی ہے نہ اسے ایمپلائیمنٹ جنریشن ہوتی ہے اور اس کا کوئی ملکی ایکانومی کو فائدہ نہیں بلکہ اُلٹا نقصان ہوتا ہے وہ ایک آلٹی فیشل جو ہے نا نون کنزیومر ہولڈنگ جو ہے اس میں سب کا نقصان ہوتا ہے اور اس میں گورنمنٹ کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے اور ہر صورت میں ایک جب میں کہتا ہوں نا ویری نیرو رینج میرا اسے مراز یہ ہے یہ 150 جو آج کا ریٹ ہے نا اس میں ایک روپے سے اپ ڈاؤن کی مومنٹ کو اس سے زیادہ نہیں ہونے یعنی دو روپے کی رینج ہوگی نا کہ آج اس وقت فرد کر رہے 156 آئی ہے سیون ہے تو یہ 156 اور 158 کا درمیان میں موو کرنا چاہیے اسے زیادہ نہیں کرنا چاہیے اس کے لیے گورنمنٹ کے پاس بڑے میرا خیال ہے جو حکومت ہے وقت ہے وہ اس کو اپلائی کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں کیسے اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں ڈاؤٹر صاحب گورنمنٹ کو کیا سیجیکشن دینا چاہیں گے آپ دیکھیں اس میں باب جو گورنمنٹ کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں اور اگین میں نے پچھلے بھی اپنے جو ایک نشیس میں آپ کے ساتھ وہ ذکر کیا تھا کہ پالیسی ایسی بنائیں جو کمفرٹبلی جو پریکٹسیبل بھی ہوں اور وہ پالیسی جو پہلے ہی اچھے فروٹ فل ریزرٹ دے چکے ہیں ان کو اپلائی کرنا چاہیے اس زمن میں میں ریمائنڈ کروانا چاہوں گا اپنے پالیسی میکرز کو کہ آج سے چند سال پہلے بڑی ایک وہ کامیاب تھی حکمت عملی اس میں یہ تھا کہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ جو انویسٹرز ہیں ان کو الاغ کرتی تھی کہ اگر آپ وہ ڈائریکٹ پریمیم پے کر کے ان ڈالر باہر سے ڈالر کے ذریعے آپ کو ریمیٹنس مگوا لیتے ہیں اور وہ جو ریمیٹنس آنی ہیں وہ ڈالر چلے جانے سٹریٹ بینک کے پاس اور جو امپورٹر ہے جو اس کے جو جس کو نام پہ وہ پیسہ آ رہے ہیں وہ اس کو پی کے آر میں جو سٹریٹ بینک کنورٹ کر کے دے تھا ڈالر کوئی نہیں اپنی جی میں رکھتا ڈالر جو ہے امپورٹر جو ہے ڈالر کا یا جو انویسٹر ہے یا جو منفیکٹر ہے ٹریڈر اس میں کوئی تقسیز نہیں تھی سب کوئی لیمٹ نہیں ہوتی تھی تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ پریمیم پے کیا جاتا تھا پریمیم ویڈی کا تھا تھا کبھی دو پرسنٹ کبھی چار پرسنٹ کبھی پانچ پرسنٹ وہ سارا پریمیم جائے وہ جو ڈالر منگواتا تھا باہر سے اور منگواتا کیسے تھا سٹریٹ بینک کو دینے کے لیے وہ ایک قسم کی سٹریٹ بینک کی سروس کر رہا ہے وہ جو انڈویجول ہے یا جو انٹرپین ہو رہا ہے اچھا اس میں لیمٹ کوئی نہیں ہوتا تھا صرف یہ ایک ہوتا تھا اور وہ جو اس میں جو پابندی یہ ہوتے دی کہ وہ جو پیسہ ہے وہ پروپر بینکنگ چینل آنا چاہیے تو جو ریکنائز پاکستان کے بینک ہے ان کے ذریعے وہ ڈالر آتا تھا اور وہ ڈالر چلے جاتا سٹریٹ بینک کو اور اس کی پریمیم کاؤس جو جو اس کا مگوانے والا جو تھا وہ پی کرتا تھا اس کے بدلے میں سٹریٹ بینک اس کو پاک پی کے آر گوئنگ جو ریٹ پر دے دیتا تھا اور فیسیلیٹی کیا ہوتے تھی کہ سٹریٹ بینک کی طرف سے جو تنا حکومتی اداروں کی طرف سے اس کا جو سورس ہے نا جو جس پیسے سے اس نے وہ ڈالر بائی کیے ہیں وہ اسے نہیں پوچھا جاتا تھا وہ ایمیونٹی ایک دینا تھا وہ میرا اور ابھی بھی یہ میں آپ کو بتا دوں وہ پولیسی ابھی بھی موجود ہے لیکن فرق یہ ڈال دیا گیا ہے کہ پہلے اس کی لیمٹ نہیں تھی اب انہوں نے میرا خیال ہے جانتے کہ فائم ناٹ رونگ تو وہ میرا خیال ہے یہ کہ ایک کروڑ روپیہ جو سالانہ ہے نا پاکستان کا پاکستان ایک روپے کے ایک کروڑ روپے کے قدر اگر ڈالر آج بھی سال میں مگوا لیں تو اس کے لیے سورس آف دیٹ وان ٹین میلین روپیز نہیں پوچھا جائے گا لیکن اب دیکھنا ہے جب آپ نے یہ کر دیا تو پھر اس پولیسی کا پریکٹیکلی فائدہ کوئی نہیں ہے آپ کی جو ڈرس ہے نا جو قلت ہے جو جو ہمارا ایم بیلنس دیکھنا ہے یہ ایک میر ہے لیگل میر ہے کہ جو ہمارا ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو جسے ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں اس کو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمارے جو انویسٹر ہیں ہمارے جو منفیکچرر ہیں ٹریڈر ہیں وہ سٹریڈ بینک کی ہلپ کرتے ہیں وہ پریمیم خود پی کرتے ہیں جو بھی باہر سے ان کو ریمیٹنز بھیجتے ہیں وہ پریمیم اپنی جیو سے پی کرتے ہیں جو سٹریڈ بینک کے ڈالر کی قلت پوری ہو جاتی ہے اور وہ جو پیسہ وہ جو پی کیا جاتا ہے وہ ایمیون ہوتا ہے تو بی آسٹ آباؤٹ ڈی سورس آف ڈیٹ منی دیکھیں الٹی میر ہوتا گیا اب جس نے وہ پیسے مگانے اس نے پیسے مگا کے بزنس نے لگانے وہ بزنس نے لگا دے گا اور اسے بزنس بھی بڑھتا ہے اور انڈسٹری ٹریڈ بھی بڑھتی ہے آپ کی ایکانومی کا سائز بھی بڑھا ہوتا ہے اور سٹریڈ بینک کے پاس جو ڈالر کی جو قلت ہے ڈیو ٹو سٹریڈ ڈیفیسٹ وہ گی بھی کم ہو جاتا ہے اور پریمیم جو امپورٹ کرنے والا ہے وہ مگا ہے وہ پی کرے گا اور دیکھیں ایک تو وہ پریمیم پی کر کے سٹریڈ بینک کو ڈالر کی قلت پوری کر دی دوسرا وہ پیسہ جب ظاہر ہے جس نے وہ پیسہ مگانا ہے وہ کاروبار میں لگائے گا کاروبار میں لگائے گا آپ کا ان لینڈ ریوی جنریشن اس سے بھی بڑھے گا آپ کی ایکانومی سائز بہتر ہو جائے گی اور انڈسٹری جو پاکستان میں اوریڈی لگی ہوئی اس کی بیٹر کپیسٹری یوٹیلائزیشن ہوئی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی اتنی مفید باتوں کا ناظرین آپ نے سننا ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر پولیسیز بھی جیسے کہ پہلے یوز رو چکی تھی وہ دوبارہ آئیں اور یہاں پھر یہ ہے کہ جتنے بھی پروپر چینل اگر باہر سے ڈالر آمنگواتے ہیں یہ اپنے مفید باتے سنی ڈاکٹر محمد عشد صاحب اور عباد نقبی کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ